پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاجر ہے وومن آئی پیل کی نیلامی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اسی نیلامی میں جو چار سو اٹالیس کھلاریوں کی نیلامی ہونی تھی جن میں سے نبی کھلاری ایسے ہوں گے جن کی قسمت چمکے گی اور پانچ آئی پیل ٹیمیں اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھاگ لے رہی ہیں اور ان پانچ آئی پیل ٹیموں میں ممبئی ہے آر سی بھی ہے دلی ہے گجرات ہے ایسی پانچ ٹیمیں جو ہے وہ بھاگ لے رہی ہیں لیکن جو سب سے بڑ ہیرانی والی بات ہے اور مطلب وہ سوات میں جو پچاس لاکھ کا بیس پرائیس تھا اس بیس پرائیس میں پچاس لاکھ کے بیس پرائیس میں جس طریقے سے آگے بڑھی یہ بولی اور جس طریقے سے کھلاریوں کو پیسہ ملا تو سب سے پہلی کروڑ پتی جو ہے وہ اسمرتی مندھانا بنی اسمرتی مندھانا کا نام سب سے پہلا گونجا اور سب سے پہلے گونجے اسمرتی مندھانا کی رقم آپ لوگوں کو پتا جس طریقے کی کھلاریاں وہ کروڑوں میں بھی کی اسمرتی مندھانا پ 50 لاکھ کے بیس پرائز کی کھلاری تھی ان کو ساڑھے تین مطلب لگ بھگ ساڑھے تین مطلب 3.4 جیرو 3 کروڑ 40 لاکھ روپے اس ملتی مندانہ کو ملے انہیں RCB نے خیدہ جاہر طور پر اس ملتی مندانہ جس طریقے کی کھلاری ہیں ہر کسی کو پتا ہے اپنے دم پر میت جتانے کی طاقت رکھتی ہیں ہرمن پریت کور ایک اور شاندار کھلاری انبھاوی کھلاری بڑی کھلاری مومن انڈیس نے ان کو خیدہ ہے 50 لاکھ کا بیس پرائز تھا ایک کروڑ 80 لاکھ ہرمن پریت کور پر بھی لگے سوفی ڈیوائن 50 لاکھ روپے میں بکی ہیں اور RCB نے ان کو بھی خریدہ ہے ایسلے گارڈنر بہت بڑی کھلاری ہیں میرے بھائی بہت بڑی کھلاری ہیں ایسلے گارڈنر ان کو 3 کروڑ 20 لاکھ روپے میں گجا ٹیٹس نے خریدہ ہے 50 لاکھ روپے کا 50 لاکھ کا بیس پرائز ان کا بھی تھا اور سوفی ایلیکسٹین ان کو بھی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے میں خریدہ گیا ہے اور ان کو UP وریرز نے ان کو خریدہ ہے 50 لاکھ کا بیس پرائز ان کا بھی تھا دیپتی شرما 2 کروڑ 60 لاکھ روپے بہت بڑی رقم دیپتی شرما کو بھی ملی ہے بیس پرائز ان کا بھی 50 لاکھ روپے تھا اور UP وریرز نے ان کو بھی خریدہ ہے رینوکا سنگ تیز گیند باز ہے آپ کو پتہ ہے ٹیم اینڈیا میں اس وقت کھیلتی ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ان کو ملے ہیں آرصی بی نے ان کو خیدہ ہے پچاس لاکھ کا بیس پرائز ان کا بھی تھا نیٹ ریو سیور ان کا بھی پچاس لاکھ کا بیس پرائز تھا اور تین کروڑ بیس لاکھ روپے میں نیٹ ریوڑ کو خیدہ گیا ہے トائیا م livestock یہ اور ہے شاندار کھیلاری ہیں ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے میں بکی ہیں اور بیس پرائز ان کا چالیس لاکھ روپے تھا بیت مونی شاندار کھلا رہی ہیں ویدیشی کھلا رہی ہیں اور بیت مونی کو دو کرون روپے میں کھائیدہ گیا ہے گجرات ٹائٹنس نے ان کو کھائیدہ ہے بہت بڑی کھلا رہی ہیں اچھا داؤں ان پر لگایا ہے بیت مونی پر چالیس لاکھ روپے کا بیس پرائز ان کا تھا شبنا مشمائل بھی ایک کرون روپے میں بھی کیا چالیس لاکھ کا بیس پرائز تھا امیلی کا ریک کروڑ روپے میں بکی ہے ان کا بھی چالیس لاکھ روپے کا بیس پرائز تھا لیکن جو سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے جس کلاری کی وہ ہے جی میما روڈرکس حالی میں جس طریق کسی پاکستان کے خلاف میچ میں انہوں نے عرصہ تک لگایا تھا ٹیم انڈیا کو میچ جتایا تھا ویرات کولی سے طلعہ ان کی ہو رہی ہے اُس پاری کے بعد ایسا لگا ہے کہ جی میما روڈرکس کی جو رکم ہے وہ بڑھ گئی ہے اور جی میما روڈرکس دو کروڑ بیس لاکھ روپے میں بکی ہے دلی کیپٹل نے ان کو خیدہ ہے اور بیس پرائز ان کا پچاس لاکھ روپے تھا اس کے بعد میں شیفالی ورما اسی میچ میں شاندار شروعات دینے والی ٹیم انڈیا کو شیفالی ورما بھی دو کرون روپے میں بکی ہیں اور دلی کیپٹل لو ان کو بھی خیدہ ہے پچاس لاکھ روپے کا بیس پرائز ان کا بھی تھا ہر لین دوئل ایک اور ٹیم انڈیا کی کھلاری ہے چالیس لاکھ روپے کا بیس پرائز تھا لیکن وہ بھی چالیس لاکھ روپے میں اپنے بیس پر بکی ہیں تو یہ کچھ بڑے کھلاری تھے جن کی قیمت لگی ہیں لیکن سب سے جاہر طور پر جو سب سے جاہر طور پر تین کروڑ روپے سے اوپر اور جی میما روڈرکس جس طریقے سے پاری کھیلی میچ ویننگ پاری کھیلی ورڈ کپ میں اور اب دو کروڑ بیس لاکھ روپے میں بک گئی ہیں ہرمن پریت کور بھی اچھی رکم میں بکی ہیں مومبائی انڈیاس میں وہ گئی ہیں جاہر طور پر ایسا لگتا ہے کہ شاید مومبائی انڈیاس ان کو اپنا کپتان بنائی گی کپتانی کے طور پر بلے بازی کے طور پر ان کو اچھا نباویں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کھلاری سب سے مہنگا ہوگا اور کس کھلاری پر بہتر داؤ لگایا گیا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تینکیو